موسیقی عالم باعمل شیرینی ہے جبان وائد فشیران مفسر قرآن حضرت مولانا اللہ ماقاری محمد اشرف صحاب وہ آپ کے سامنے جلوہ فروز ہیں آپ کو اپنے محصول سنداز میں اپنے محصول سنداز میں آپ کو انشاءاللہ آپ کے دنوں کو درمائیں گے تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا اللہ ماقاری محمد اشرف صحاب الحمدللہ موسیقا خصوصا خصوصا حلاث حمد rendرجات خاتم محمد مصطفى وعلى آل المجتبہ واسحابهن الازقیاء والازقیاء الَّذِينَ هُمْ خُلَاصَةُ الْعَرْبِىٰ وَخَيْرُ وَلَائِتِ بَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ تَوَاصُ الْعَرْبِىٰ تَواصُ الْعَرْبِىٰ وَبِسْمِنَ اللَّهِ الرَّحْمَةَ وَلَائِينَ موسیقی 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 جہاں اختان میں رویت ہیں جہاں اختان میں سلبانیہ ہیں جہاں قوادین اِسلائے کو باش رکھتا ہے وہ سب توحید کے خادم ہیں عباداتوں اور توحید کی خادم ہیں جہاز جو ہے وہ توحید کا خادم ہے ان باب بیسے کتابوں بھی توحید کا خادم ہے امور انتظامیہ ہیں امور مشلعہ ہیں یہ سب توحید کے خادم ہیں ان سارے مسائل کا جو سدار مسئلہ ہے وہ مسئلے توحید ہیں اور توحید کو پتست ہو اگر آپ بیان کروائیں گے تو آپ کا جو تعلم ہے اس کا حق علاہ ہو جائے گا اور کسی سے خوف ہو اور ڈر بھی کرنا جا وہ تصیل اللہ قریب کا یہ نہ سنتے کہ میں نے مسئلہ توحید تب بیان کیا تو بسٹر چھینی جائے گی امامل ختم ہو جائے گی اس میں رابط کرنے جائے گی وزیفہ بات ہو جائے گا قصد ختم ہو جائے گی نہیں کسی پرواہ نہیں کرنے مسئلہ توحید ضرور بھی ضرور بھی بیان کرنا ہے آپ کے ذمہ نہ کیا ایک آدمی کو سمجھائیں تا بھی سمجھائیں بجمین کو سمجھائیں تا بھی سمجھائیں مسئلہ قویر کا جو بیان ہے اس کا مطال دیں کہ میں صدیر ہو بہت ساری عوام ہو نو سفیقہ ہو وہاں کرنے والے ہوں کہنے والے ہوں نہیں یہ ایک آدمی جو ملت ہے آپ اس کو بھی توحید کا مسئلہ سمجھائیں جیسا کہ امام نے سورہ حوسف پڑی الحمدللہ جیل کھانا ہے کیل کھانا ہے نہ مسجد ہے نہ پسجید ہے اندہ کا نبی ہے معصوم پہ ہم پہ ہے ہیوسف پہ اسلام ہے نیم پھلو کا سندار ہے آگے دو قیدی بیٹھیں ان دو قیدیوں کو بھی مسئلہ قویر کا کھوڑ کے سمجھائیں وہ تو خان کی تابیر پوچھتے تھے جناب نے موقع کو ولیمت سمجھا اور پانکہ فرمایا کہ رونٹی کے آنے سے پہلے پہلے میں خواہ کی تابیر وطاقوں میں لے گئے کچھ میں نے بے ہمارنگار پہلے سن دیں کچھ بے ہمارنگار پہلے سن دیں کچھ بے ہمارنگار پہلے سن دیں اس امت کی وزیرت پہ جہی ہے کنت مخیر امت موریت من دعاستق مرون بالمعلوم بطن او بن آنین اس امت کی شان اور وزیر جہی ہے کہ اس امت کے ذمیر دیتی تک یہ پہلے انبیار پہلے کیونکہ ہم حتم نقومت کے قائم ہیں ہمارا امان ہے کہ ہمارے پہلے پہلے اسلام اخیلی پہلے پہلے ہیں آپ کے بعد کوئی اندیا نبی پیدا نہیں ہوئے گا کوئی اندیا نبی پیدا نہیں ہوئے گا آپ کے دیامت کا کس دین میں چکنا ہے تو کس دین کی جیتی اور کلمت کون کرے گا تو اس مومن مخیر امت کے ذمیر یہ کینکی لگی کہ ان لوگوں نے اللہ کا قرآن بیان کرنا ہے اللہ کی قرآن کو پہنچانا ہے مسئلہ قویل کا بیان کرنا ہے مسئلہ رسالت کا بیان کرنا ہے تو آپ کے دن میں یہ جیتی لگ گئے آپ اپنے گھروں میں جائیں اپنے معامل کو سمجھائیں اپنے بیٹھ نائم کو سمجھائیں اپنے دوستوں کو سمجھائیں اور مسئلہ پور ہو جائیں یہ گھر میں جو میں چھوٹا ہوں یا میں بڑا ہوں میں آگے میں میں دارتی ہوں مسئلہ جو آپ پر پہنچ گیا جتنا پہنچ گیا اس کو پہنچا جیسا کہ اللہ کا قرآن جنوں سے تنیر نقل پیٹ کرتا ہے سبحانہ واضح طریق ہے کہ جب جنوں نے قرآن شکر ہوا تو ٹی ٹیلہ کے ستاروں کے کوئی جن شیطان آغمان کے قریب ہے تو کچھ کو مارا جناب پہلے ہو جاتے تھے مارال حالہ کی باتیں سنتے تھے اور پھر بہت کچھ لگتے تھے کانیت کے پاس آتے تھے اس کو کچھ ایک صدیقہ پر بدلا دیتے وہ ایک سچ کے ساتھ سو دھوچ مناتا تھا کانیت اب جب قرآن ملیت جنوں کی جنوں کی مارک کرتی ہے وہ ہینان ہوئے کیا ہو وہ زمین کا چکتہ کاٹ گئے پھر رہے کیا ہو آٹھ نو جنوں کی جمعہ پھر 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 مکہ گھن کرمہ کے قریب ہوں یہ جن عربی سے اور بوسہ رہیسلام کے گھنٹی سے آنے کے دارے تعلق کرتے تھے دیکھیں کس حقہ کو موسیق اور موافر سے توہید کو بلا دیتے ہیں حضرت کے نوات سے تم جناب نبی کریم عشل اللہ علیہ وسلم قرآن وآلیت پڑھ رہے سے سورت فرمان کی ضراوات تھی یا سورت الرحمن کی ضراوات تھی جس کدر مصلق اور حیث اور بیان کا عطلاء اگلی نگلی بیان بھらے تھے اور جسے کام میں جگری آواز پڑھی تو عجید سیبر محمل ہے اس قنام کو ضروب بڑی درجوں کے ساتھ ہوگئے جب آپ نے درہ قریب آگئے تو بڑے عدد سے پیٹھے چکچا خاموش جوان کو بھی رکھا دے لیے سنتے رہے کیونکہ عربی جاندے والے ہیں تو قرآن سنتے رہے قرآن کا نور دل دماغ میں آدھا گیا اپن آرشید نکلتا قرآن پڑھو عدد کے ساتھ پڑھو قرآن سنو کیونکہ درجوں کے ساتھ سنو قرآن سنو انابت رجوع کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ قرآن سنو جے عدد کے ساتھ سنو جے تو اللہ باق ضرور ہدای جزید فرمائے میرے بارک نے فرمائے سلام اللہ سلام اللہ آپ کی طرف ایک جماعت جنہوں کی درامار کے پورے تمدر سے سنتے دے اللہ کا قرآن سبحانہ اب جو رہے نہیں بائیے نہیں کریاں بگڑوں نہیں یوٹھے کسے نہیں چھوٹھی کہانیاں نہیں چھوٹھی کرام دے اللہ کا باپ پیغمبر قرآن مجھے پڑھنا آتا جنہوں کو کسی نے دعوت بھی نہیں دے آپ کو لنسٹھا رہے تھے باتنیں کتنی حضرت ہوئی آپ کی قرآن کی بڑے حضرت کے ساتھ ہر دوسر پیار ہتایا قرآن مجھے پڑھنا میرے بارے 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 باروں کیاپ پڑھنا دے بارے 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 دوسرے سندھ کے قرآن مجید کا مصاد یہ انہیں کہ امام بھی پڑھے یہ قرآن مجید کے بیزان سے پراہ ہے وہ بھی پڑھ رہا ہے قرآن مجید کا یہ مصاد ہے قرآن مجید یہ طبیعت ہے کہ ایک دنگا پڑھے باقی سنے توجہ سے سنے جبان کو بھی حرکت کر پسندے میں بھی قرآن مجید کی بیزان ہے جو پیچھے پڑھتے ہیں وہ قرآن مجید کی بیزان ہے امزاد جراب نبی علیم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے وہ سنتے رہے فَلَمَّا قُدْرِيَا فَضْدَبْ قِرَادْ فَتْمْ کی گئی جن پہمبہ مرزان کے پاس نہیں آئے مصابہ نہیں آئے آپ کو اس وقت ایمان نہیں آئے آپ سے سمجھا نہیں جہاں کھڑے تھے وہیں سے واپس ہو گئے جن پہمبہ مرزان کے پاس نہیں آئے واپس ہوئے اپنے قوم کی طرح دل دین کے پوپل دل بن کر باوراک پڑھنے آئے ہیں قرآن سننا ماشا اللہ لیکن جب واپس جائیں تو دین کے پوپل دل بن کے واپس جائیں تاکہ اونی کی حرار ہو افتاری کی حرار ہو چائے بھی حرار ہو میرے بھی جائے رہو جائے اللہ کا امراہ رہی ہو جائے جب واپس جائیں اپنے قوم کے پاس جنوں کے پاس دین کے مبندے پاندے جا کے بعد شروع کیا قولو یا کہو مانا اپنے بھائیوں وہ کہتے ہیں اے ہماری قوم جن بھائیوں اِنَّا سَمِّرْنَا کِتَابًا اُنْجِلَنِ بَعْدِ بُوْسَا بے شک ہم نے سننے کی تَسْمَتْ مَالِ کِتَاب کتاب انترمی پرہتا گئی بڑی شان والی بڑی تَسْمَتْ مَالِ کِتَاب اُتَارے گئی نعرکی تھی قُوشہ ریشلام کے بعد مانو گھرا ہوتارے کتاب سے قُوشہ ریشلام کو ماننے مانے سے اُن کے بعد نعرکی تھی وہ سب تھی ملنی ماں بہین ایتے گی تصدی کرنے والی اُن کی تاگو کی اُسے پہلے نعرکی گئیں اب دیکھو قرآن سنا نہیں قرآن کو سمجھا قرآن کو سمجھا جو چیل قرآن بجید اندر پڑھی جا رہا ہے اس کو سمجھتے گئے مسئلہ کا بھی سمجھا چلی تکلی تکلی بھی سمجھے بے ہم پر لشنا کا شان بھی سمجھا قرآن کا شان بھی سمجھا ایسے بیسے نہیں سنا اور سن کر اپنے دیر نماغ در جگہ دے اب اُس کو بیان کرنے اِنَّا زُنِعِنَّا کِتَابًا اَنَّا زُنِعِنَّا مَعْدِ مُسَعَ مُسَدِّ قَلِّ مَا بَيْنَ یَدَيْنِ یعنی کِلَا خَقُّ رَاح نُمَائِنْ اَنَّا زُنِعِنَّا اور جگہ looking یعنی دیر مَرِدی قِدَابًا وَيَعْدِ جِمَا بِرِ وَسَدْتِ اِنَّا زُنِعِنَّا A Lipton زُنِعِنَّا مِّنِع سmie راستے کی تار راہ نُمَائِنrei کتے ہیں اب سیدھا راستہ بھی مَعرض ہو گیا در ستہ بھی مَعرض ہو گیا ائز ہok توجہ کے شاتھ اللہ کا قرآن سنا سو کیا رونا قرآن قرآن جن جاکت جانئے سنا تیتا رامت سے سننی خواب علیہ سنا تاریخ علیہ سننی اللہ علیہ وسننی سبحان یا گولا عجیب داری اللہ سبحان سبحان جو اللہ کا قرآن پڑھ رہا تھا تو اس کو بھی پیچان ہے یہ تو اللہ کا نبی ہے یہ تو اللہ کا رسول ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی دم بھلا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی تو ہی اتنا سرد دے رہا ہے کہتے جاکو منہ عجیب داری اللہ سبحان اللہ فیہم کا رسول آم کا شان بارو کر لیا بس لکہ ہوئی نہیں کر بھی سمجھ لیا دلائل کا دین جنگی بھی سمجھ لیے اب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دائی کو جواب دو یا نسکی بات کو قبول کرو سوا بس لنے میں چھو سوزار میں چھو سوزار میں چھو سوزار میں چھو اجیب دائی اللہ کو سباہی و آمنو بھی یا اوپل لکم من غلوب کم و یوکر کم من عذاب اللہ چھو عدیبوں کی تفسیر یعنی و آمین ہو بھی جعب کو قبول کرو اس پہ امبر میں اسلام کے ساتھ بھی ایمان لاؤ اللہ کے قرآن کے ساتھ بھی ایمان لاؤ جو مسئلہ قرآن بیان کر آئے درہی تجوی نجو کے ساتھ اس مسئلہ کے ساتھ بھی ایمان لاؤ و آمین ہو بھی جب تم جعب کو قبول کرو گے ایمان لاؤ گے یو خلقوں من بلو بھی اللہ کریم تمہارے بناؤں کو مواق سبا دے گا و جو جرم کو ہم آگا بھی ایمان لاؤ اور دردنا اللہ سے تم کو اللہ کریم بچائے گا تم کو پناہ دے گا اللہ 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 نے سورة جن آدھر کرمائی کوئی ہمبر میرے سلام کو بتا نہیں تھا اللہ اللہ نے بائی کی ذریعے بتایا پوری سورة جن کرمایا بسم اللہ بسم اللہ سورة جن اے میرے بے ریعیٰ جن محمد کریمہ ریسو اللہ اکتہ سن اکتہ جنہوں کی ہم نے آپ کی طرف بھیج کو پوری توجہ سے سامیہ میں کا استماعہ پوری توجہ سے سامیہ کے اندر مبالکہ نہیں استماعہ کے اندر مبالکہ ہے کیونکہ اس نے الفاظ زیادہ اور نیمانے کے اندر کی زیادتی ہوتی آئے یوں بہت سامیہ یستماعو مطلق سننا توجہ ہو جانا ہو استماعہ یستماعہ پوری توجہ سے سننا ہر طرف سے بھیار ہتانا اسی مسئل کو سننا واللہ بھی برما پر جنہے قرآن کی زہننا استماعہ پر من الجن یہ جماعہ جنہوں کی پوری توجہ سے قرآن سننی اللہ جب آپ ازیادی کام کو اب سلو فَقَالُوا اِنَّا سَنِّعْنَا بیچک ہم نے سنا ہم نے قرآن ان کے کتاب قسمت والی جس کا نام قرآن ہے ہم نے کتاب قسمت والی قرآن مدید سننا ایک ایسی کتاب ہے قرآن مدید عجبہ قرآن عجبہ عجیب مدید والی کتاب ہے دعوی بیان کرتے ہیں جرا و بیان کرتے ہیں تغشیعہ بیان کرتے ہیں زدر امصال بیان کرتا ہے جی کس سے بیان کرتے ہیں قرآن فَقَالَ موسیقی 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 اگر شریک نہیں بنائیں گے اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو سننے کیوں یا خیل قرآن پڑھو پہ سننے یاد کرو بیند کرو جو جیس پڑھے ہو جاگو پہ آپ نے خوان مجید کا دورہ پڑھنا ہے اللہ کے پر لکر آنے آپ کو جان نہیں کرنا ہے اس سے پڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں اللہ قرآن پڑھنے کے پر بڑی قرآن پڑھنے پڑھنے کے پر کتاب ہے اللہ رکھنے کے پر صرف تلاوات نہیں کرنی صرف کاری نہیں پڑھنا صرف حافظ نہیں پڑھنا جنا اس کو پہنے بھی ہے تلاواتی کریں لیکن جس کا معنی مقہوم بھی سمجھیں تدبر اور تفکر بھی کریں میرے پالے میں بھرمایا ہم نے قرآن پڑھنے کیوں نعم کیا کتاب اللہ رکھنے پڑھنے 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 کے پر ہماریل مجھنے پڑھنے کے پر ختم پڑھنے کے پر شہدین پڑھنے کی جوان کے پر ختم پڑھنے کی جوان کے پر لِجَتَّقَّلُوا مَا آیاتِهِ وَلْيَتَذَكَّوَ اُلُّنَّ الْبَابِ اَلِجْلَانُ رَاسْ كِتَابٌ اَنْدَرْنَا عُوْدِ نَيْقًا اَجْلَفَ الْكِتَابَ اَمْنِحَا فِتَرْنَا عَلْكِنِكُونَ لِجَتُقْرِدَنَّا سَمِنَا الظُّلُمَاتِهِنَا الْمُّورِ لِجِلِّ وَبِّئِمُ قرآن کے سماع دیا تاکہ نکالے کون لوگوں اندھیروں سے نور کی طرف اُفر کے اندھیرے سے نکائے شرد کے اندھیرے سے نکائے بدار کے اندھیروں سے نکائے رَسْمُورِ بَالْكِ اندھیروں سے نکائے اور نورِ اِسْنَام نورِ مِمَان نورِ کی قائم نورِ یقین کی تَبْلَان نورِ حَتْوِ اِسَافْ نورِ دِل کی تَبْلُ بِقِذْنِ اَوَقْبِ بِسَوْدِ نورِ مِمَان وَمَنْزَ اللَّهِ اِلَيْكَ الْيُقْرَةِ لِتُبَيْنَ لِلْنَّاسِ مَا نُسِنَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَبَجَّنُونَ نورِ مِمَان نورِ مِمَان نورِ مِمَان نورِ مِمَان موسیقی 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 جو اللہ پاک نے کہا اللہ کو قرآن لگی تھی دوچس کتاب ہے پوری ثربی کو آر کشلے کی تو آجز کا ترکی چار چہر دیئے کشلے کی کو تو تم جو احترامی بات کہتے ہو کہ اس نے یہ محاض اللہ تم بھی ثربی بسیب نہیں ہو تو پورے قرآن کی بچھر بنا کر داؤ اس سے آجز آگے پورے قرآن کی بچھر نہیں آسکے چلو پورا قرآن کی بچھر کہ کل فاتو بے حشر سوائی مختل جات دس صورتیں گھڑ کے بنا کے نو بچھر قرآن اس سے بھی آجز برمایات چلو دس صورتیں نہیں کل فاتو بے صورت ان کی بچھر ایک صورت چھوٹی سی صورت اس کی بچھر بنا کر خصاحت میں بنا کر مسر کے بیان میں ترہ اقلی وقت سے یہ حشر کو بیان کریں اس کا ترکہ دان ہو مساحت ہو برامت ہو ایک صورتی کی صورت بنا کر اس سے بھی آجز اب چوتھا چلو فرمایا بل جاتو بے حدیث مصرحیم بل جاتو بے حدیث مصرحیم ایک جملہ قرآن کی طرح بنا کر کے لائیں سرحہ کس سے بھی آجز ساری تھے دنوں تمام جنوں انسان کو قرآن پر ہی نے آجز کر دیا کوئی قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا یہ دارہ کتاب ہے لا شک ہے اللہ تعالیٰ کی کلام ہونے دے کوئی شک نہیں منظر میں جنتا ہونے دے کوئی شک نہیں ساری کل کتاب بلا رہی بکی خودر نے لطر دے یہ ماغوش کتاب ہے ہر کسنا کی تاریخ تقلیل سے باگے تقلیل سے باگے اِنَّا نَحْنُ نَزَّنَّا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَقَابِرُونَ اس ذکرِ باب و نعبد بھی ہم ہی لے جا اور اس کے محابد ہاں ہیں اس کے کفاظت کا ذنہ اللہ پر ہی اٹھائے مجھ کو کوئی نمشان نہیں لے سکتا یہ قرآن پر یہ کس کتاب ہے وَإِنَّا هُونَ قِتَابٌ حَزِيرٌ یہ کتاب ہے عزت وآلی یہ کتاب ہے قلبِ کآلی جس کے پاس قرآن مدید وہ غالب ہے جس کے پاس کس سے کہانیاں جس کے پاس جو ٹھیرے بیتوں وہ مغلوب ہے جس کے پاس قرآن مدید کی ضرین ہے وہ غالب ہے یہ قرآن مدید کی کتاب ہے مہم عزیر کم گیا ہے ہر کسی کو قرآن نہیں ملا آدھب علیہ السلام چلے گا جنابِ رشاد علیہ السلام تک ایک لان اور کئی ہزار نبی انہیں گئے ماشر منبیاء ان کو قرآن نہیں ملا قرآن ملا تو محمدِ مصطفیٰ کو ملا اور ہم غریبوں کو ملا ملت 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 یہ قیسی کتاب ہے فرمان لا یا کی ہلکا فردیم میں یدیتی والا ملت اس کے اندر پاس میں لندہ کرنی ہو سکا کوئی جوٹھا مسلا کوئی جوٹھا کی دا کوئی جوٹھی غلام جس میں لندہ کرنا اس رقائے ہو سکا نہ قیامت اللہ داخل ہو سکا اجتندیل من حقیم من حقیم حقیم قرآن مجید کیسے کتاب ہے میرے والد نے فرمائے یا ایوہن نازو سبحان سارے نبو خطاب ہے خطاب عام ہے فَدْ جَاَكُمْ مَوْعِذَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ بَقْقِبَارْ تُمْعَرَى بَاقْعَانُ کی نَسْيَتْ سے بھلی وی کتاب قرآن مزید یہ فاز کی کتاب ہے اگر فاز کرو اگر نسیت کرو تو قرآن مزید پڑھ کر واز کرو یہ نسیت بھلی کتاب ہے اللہ کی انہیں پہمبر نے شاہ تو کھما فَدْ تَكِّلْ بِالْقُرْوَانِ مَنِ میرے پیمبر آپ ان کے اجرازوں کی پرواہ نہ کریں ان سے بھر موڑ لیں آدھی درانی مشرقیر آدھی درانی جاگیرمیر فَدْ تَكِّلْ بِالْقُرْوَانِ قرآن پڑھ کے نسیت کرتا رہے باز کرو قرآن پڑھ کے اور پر مرسلان کی صحیح سنگر پڑھ کے باز کرو فَدْ تَكِّلْ بِالْقُرْوَانِ مَنِ مَنِ اُس بندے کو جو ڈرتا ہے تیرے عذاب سے جس کے پر قنابہ جو جو زڑے وہ ضرور فیضہ حاصل کرے گا ہدایت حاصل کرے گا قرآن پڑھ کے نسیت باری کناب ہے پربائیوہ شفا اُلِمَا بِسْتُ الرُّدُرُ سینے کی بیماری اُن کا شفاہ اور علاج اللہ کا قرآن آمیا سینے کی بیماری بھر ہے سینے کی بیماری شرک ہے سینے کی بیماری جہانہ پہ ہے سینے کی بیماری حسد ہے بُود ہے حقینا ہے سینے کی بیماری قکبر اللہ 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 قکبر سے بتائے کوئی یہ نہ کہ میں عالم میں نوبندل میں خوبصورت میں دنیا دعا میں خانمالے سب نہیں جائیں گند کا بھرا ہوا گندہ ترک کا بھرا ہے میں کون کا سکتا ہے یہ میرے اللہ کی شان ہے وہ میں کا سکتا ہے میں سب کچھ ہوں میں سب کچھ کرنے والا ہوں میں سب کچھ جانے والا ہوں میں ہیلوکتار کون ہوں بندی چھپی نمالے کور ہے یہ اللہ کی شان ہے بندہ گندے پانی سے پیدا کی ہوا بندی کے ماغر سے پیدا کیا ہوا جس کو شرم آنے چاہیے یہ جب میں میں علامہ میں موپی میں پیر میں زبابی میں حاضی میں غابی نہیں کچھ بھی اللہ تعالیٰ کو اپنی کی بریائی پسند ہے اور بندے کی آجی پسند ہے کوئی موڑی غرور نہ کرے تکبر نہ کرے کوئی مدردش کوئی عالم کوئی نمالی کوئی سب بھی میں صدقہ حیرات کا تو میں دکانہ دا نا نا میں آئی تو ساری دے کی برماری خالی کو خالی اللہ خالی یہ تکبر اور غرور تو ہے بہت بڑی مرض ہیں بہت بڑی بیمار ہیں دن کے سایاں تباہ ہو جاتے ہیں اس طرح خبر سے نیکی تباہ شر سے نیکی تباہ نبی پاک قصطاعی سے نیکی تباہ ضمن کرنے سے نیکی سباہ غرورت اور تکبر کرنے سے نیکی سباہ ہو جاتیے ریاکاری سے نیکی سباہ ہو جاتیے میرے نورت بدل کو اپنے اندر آج ہی پہل رکھو تکبر اور ضرور نہ ہو بے اللہ واللہ یہ قرآن مجید کا سباہ ہے انہوں نے قرآن مجید کا بتانا کرو دو چیزیں نگرہ سے بتانا کرو اللہ تعالیٰ کو اپنی عبریائی پسند اپنی بڑائی بڑی بڑی سبتے اللہ کو پسند ہے اور بندے کی پانچی پسند ہے بندے کا رونا بندے کا مانجنا بندے کا ساری کرنا اللہ کو پسند ہے اللہ تعالیٰ کو بندے کا غرور پسند نہیں ہے اللہ کو پسند اپنی کنے کرے پارے تک میں ہو اللہ اللہ الہ الہ اللہ سبھان اکمد مارا کرما میرے مالک نے بھرائی گھو اللہ گھو ساپ لے کے اس کے سماع اور کوئی عبادت کے لے کے نہیں اور کوئی تکاہ کے لے کے نہیں کیوں اللہ مالک نے بھرانی مولوالک اکمد مارا کرنے والدہ ویسے هاہی جمالوالک جمالوالک چیز بھرانی یہ وہ بڑی سی پھر دیں سبھو جمالوالک اللہ تو بھگار کے لے کے بھی بھگار سوٹا کے بھگار کے لے کے بھی بھگار اللہ علیہ وسلم 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 ایتا سیر بے کی کتابیں خدا میں